شاید خڑک صاحب ابھی عطا تارڈ اور آپ کی قومی اسمبلی کے فلور پر لڑائی ہوئی ہے ہاتھا پائی ہوئی ہے کیا ہوا نوبت ہاتھا پائی تک پہنچی کیوں یہ سب کچھ ہوا قومی اسمبلی کے فلور پر جی دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ہم پروٹیسٹ کر رہے تھے اپنا پرامان ہم سپیکر ڈائس کی سامنے کھڑے تھے اسے پہلے ہم چیروں کے چیر کی اوپر پروٹیسٹ کر رہے تھے جو ہم ادھر آئے ہم پروٹیسٹ کر رہے تھے تیریک انصاف تو یہ آکر سامنے کھڑے ہو گئے حکومتی عراقین انہوں نے دکھے دینا شروع کر دی ہیں اور یہ ایسے جملے گالیا یہ دے رہا تھا تو گالیوں کے بعد پر آپ دیکھیں ہمیں گالیا دے رہا تھا یہ آپ نے کیا کیا پھر آپ نے ہتھا بائی کی چپیڑے لگائی کیا ہوا ہمیں دکھے مار رہا تھا گالیا دے رہے تھے تو اس کے بعد ہم اس کے ساتھ جب اپوزیشن کو پتہ نہیں ہے ان کے اپنی ممبرانس کو بھی نہیں تھا میڈیا کی اوپر دو ٹکر چلے ہمارا اندر پارٹی کا اجلاس جا رہی تھا کہ ہم نے میڈیا کی اوپر دیکھا کہ یہ یہ کانونسازی بھی یہ کرنے جا رہے ہیں تو جب آپ اتنی بڑی کانونسازی اپوزیشن کو انبورٹ لیے بغیر کریں گے تو پھر اس کا تو ریکشن آئے گا جب ریکشن آتا ہے پھر ہمارے پاس دو رازے پچھتے ایک عدالت کی طرف جانا اور دوسرا سر کی اوپر پروٹیسٹ کرنا تو پھر جب ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ انتشار کرتے ہیں جب عدالت ہو جاتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ پارلیمنٹ کی سپرم ریز سے دیکھ رہے تھے تو پارلیمنٹ کا یہ اس وقت کیونکہ ہم لوگ وہاں سے کور نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں پہ پابندی لگائی گیا کہ وہاں سے فوٹوچیز نہیں بن سکتی ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا وہاں پہ جو صورتحال تھی وہ ناظرین سے ساتھ تھوڑا سی شیئر کیجئے گا کہ کیا صورتحال بنی ہے آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم اپنے بنچز کی اوپر کڑے ہو کہ ہم پروٹیسٹ کر رہے تھے اس کے بعد جب پارٹی نے فیصلہ کیا پوزیشن لیڈر اور آپ کے درمیان جو ہے وہاں پر بڑی جو ہے وہ تلخ کلامی بھی ہوئی ہے اور ہاتھاپائی بھی شاید ہوئی ہے تو وہ کیا معاملہ انہوں نے کیا بات کیا ہم جو نعرے لگا رہے تھے آپ کے سامنے تھے عمران خان صاحب کی رہائی کیلئے پارٹی کی جو ہمارے سلوگانز ہیں وہ لگا رہے تھے لیکن وہ میں نہیں ریپیٹ کر سکتا کہ وہ کون سے نعرے ادھر لگا رہے تھے تو جب وہ نعرے لگا رہے تھے پر انہوں نے دیکھے دیئے ہیں تو پھر جو اس کا ریکشن ب دو منر سے چاہی ہیں یہ بتائیں جو پی ٹی آئی کا پارلیمانی پارٹی کا جو اجلاس ہوا ہے اس کے اندر آرمین سیٹ نے ٹنیور میں دو سال کے مدر ملات میں میں جو توسیق کی بات ہوئی تھی وہ کیا بات ہوئی تھی اجلاس سے پہلے ہم بیٹھے ہوئے تھے تو میڈیا کیو پر ٹکر چلنا شروع ہو گئے تو اس کے بعد دریسٹر گوھر صاحب نے اس کیو پر جو قانونی نکتے تھے اس کیو پر انہوں نے ڈسکس کیا اور انہوں نے بتایا کہ اس میں سپریم کورٹ پاکستان کا جو فیصلہ ہے وہ کیا کہتا ہے آئین کیا کہتا ہے اور کانون کیا کہتا ہے تو انہوں نے وہ کانون میں پہلو جیتے ان کی اوپر بات کی اور ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پرلیمانٹ فلور کی اوپر اپوزیشن لیڈر اور ہمارے چیئرمن وہ اپوزیشن لیڈر نے پولٹیکل اس کی اوپر گفتگو کرنی تھی اور پلس چیئرمن صاحب نے اس کی اوپر لیگل پوائنٹ کی اوپر گفتگو کرنی تھی لیکن سپیکر کوئنی سمی بات کرنے کا موقع ہی نہیں دے رہا تھا مجھے یہ بتائیں کہ پی ڈی آئی نے کیا طے کیا تھا اس پارٹی کے اجلاس میں کہ کیا اس آرمی ایکٹ میں ترمین کی مخالفت کرنی ہے یا نہیں کیا دایا تھی جی دیکھیں پہلی بات ہوئی ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا نہ پتا تھا اچھا ہمیں بلکل نہیں بھرستر گول نے بھی آپ کو نہیں بتایا جی دیکھیں اس ٹیم جو اس ٹیم تو صرف جڈیز کی تعداد کے حوالی سیف ڈسکس کر رہا ہے نہیں لیکن آرمی چیف کے والے بلکل نے کوئی انسٹرکشن دی پارٹی کو یا نہیں دی جی دیکھیں جو جو چیز ڈسکس ٹیم میں نے آپ کے سامنے کو بتا دی کی ہم نے صرف ڈیگل پوائنٹ تو وہ بھی میڈیا یہ تیہ نہیں ہوا تھا کہ مخالفت کرنی ہے آرمی ایکٹ میں ترمین کی یہ نہیں تیہ ہوا تھا کہ مخالفت کرنی ہے نا جی دیکھیں کہ ان کی ساتھ ڈسکس ہی نہیں ہوا تھا یہ چیز نہیں آپ نکھانے بلکل نے ایکسپلین کیا ہے وہ کب کیا جب میڈیا کی اوپر دکر آنا شروع ہو گئی اس چیز نے اس کے بعد کہ اگر یہ ایکسٹینشن آتے ہیں تو اس کے قانونی تو کیا تیہ ہوا پھر تو یہی تیہ ہوا کہ ہم پارلیمنٹ کے فلور کی اوپر اس کو ڈسکس کریں گے نہیں ڈسکس نہیں کیا یہ تیہ نہیں ہوا تھا کہ اس کی مخالفت کرنی ہے پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ نہیں کیا جی دیکھیں کہ جب ہمارے ساتھ کوئی کنسلٹیشن نہیں ہو تو کیا ہم ہم ہمارے ساتھ مخالفت کیا یا نہیں کیا بلکل اس حکومت تو ہم نے کسی چیز کی اوپر بھی سپورٹ نہیں کیا نہیں لیکن یہ آرمی ایک میں تربیم کے حوالے سے بریسٹر گوھر یا پی ٹی آئی کی کوئی پالیسی نہیں تھی ہمارے ساتھ ڈسکس کیا ہوا تھا کہ ہم اس کی اوپر دیکھتے ہیں بریسٹر گوھر نے آپ سے ڈسکس کیا اس کے بعد جب ٹکر رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر کمنٹ کیا جب ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ لے کیا رہے تو اس کے کیا ہم اس کے اوپر ساتھ کے حق میں ہے جی دیکھیں کہ ایکسٹینشن کے حوالے سے ہمارا بڑا ہی واضح موقع ہے کہ اس ملک میں مزید ایکسٹینشن نہیں ہونے چاہیے نہیں آپ نے اس قانون کی مخالفت کیوں نہیں کیا آپ کی پارٹی تو ہم نے کون سی حمایت میں اوڑ دیا نہیں تو آپ کو آپ کہہ رہے نا کہ کوئی ڈائی نہیں ہوا تو کیوں آپ کی پارٹی نے کیوں فیصلہ نہیں کیا یہ سوالات تو آپ حکومت سے کہیں کہ آپ دس پندرہ منڈ میں اتنی امپورٹن کانون سازی کیا کوئی پالیسی نہیں تھی سوالات جی دیکھیں میں آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ ان سے پوچھے کہ دس پندرہ منڈ میں اتنی امپورٹن کانون سازی آپ کیوں لائے تھے پانچ منٹ میں بٹھا لیکن بی ڈی آئی نے اس کی مخالفت نہیں کی یہ بات درست ہے تو ہم نے حمایت کون سی کی در مخالفت بھی نہیں کیا حمایت بھی نہیں کی دیکھیں جب ہم نے سٹینڈ کیا ہم نے ووٹ نہیں دیا تو یہ مخالفت ہم نے سٹینڈ کیا ہے ماشر تو ہم نے کون سا ووٹ دیا چالیں بہت شکریہ 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 تو کوئی رازی نامات در لیا صلاح ہو گئی ہے ابھی نہیں ہوئی کیا جی یہ تو سپیکر کی ذمہ داری بندی کیا اس چیز کا لوٹس لے کیا سکتا ہے کیا سکتا ہے ممبران کو گالیاں دیتے ہیں اور اس کے بعد دکے بھی دیتے ہیں اور وہاں پر لڑیاں بھی کرتے ہیں وہ شیرف زل مروض صاحب کا ڈائلاغ ہے نا پھر اس کے بعد پروگرام کا کیا بنا ہوگا پروگرام مار گیا ہم جب پروٹسٹ کر رہے تھے آپ دیکھ رہے تھے کہ ہم پروگرام پروٹسٹ کر رہے تھے تو جب حکومتی عراقین اٹھ کے آئے وہ گالیاں دے یہ ذمہ داری تو نہیں تھی کہ وہ غیر پارلیمانی الفاظ کا استعمال کرتے ہیں وہ غیر پارلیمانی الفاظ کا استعمال کر رہے تھے وہاں پر دکے شروع ہو گئے تو اس کے بعد پروگرام جو تھا وہ وڑ گیا اس طرح پہلے بھی کبھی حساب واقعہ ہوئے آپ کے ساتھ پارلیمان کے اندر ہاتھا پائی چکے آپ اسمبلی کا حصہ ہیں جی دیکھیں آپ مجھے آپ سب نے مجھے دیکھا ہوگا میں پرسے پہلی بھی پارلیمان کا حساب ہوں ہم پروٹسٹ کرتے ہیں ناری بھی لگاتے ہیں لیکن فیزیکل اٹیک کرنا فیزیکل یہ میں نے کبھی زندگی میں نہیں آپ لوگوں نہیں بھی دیکھتے ہیں آپ میڈیا بھی جانتا ہے مجھے لیکن ان کے جانب سے جو اٹیک ہوا اس کا یہ ریاکشن تھا ایک آخری بات میں یہ کہنا جا رہا ہوں کہ ریاکشن تو تھا اب ہوگا کیا سپیکر کے پاس معاملہ کر گیا تو یہ نور اکنیت مطل ہو جائے یہ دیکھیں یہ امران خان کی سیٹ ہے ادھر آکے بیٹھ کے کون سب یہ پارلیمان جو ہے یہ کوئی ایسی چیزیں کر رہا ہے جس سے عوام اور قوم کو فائدہ پڑھ رہا ہے میرے پاس سیٹ مجتمع تمام جتنی بھی آرہ کر رہے ہیں یہ امران خان صاحب کی امانت ہے اور لوگوں نے ہمیں اس لیے الیکٹ کیا تھا کہ آپ نے امران خان صاحب کی رہائی کیلئے اپنا کردار ادا کرنا ہے تو ہم اپنا کردار ادا کریں گے یہ مجھے ادھر سے کوئی ایکشن لیتا ہے ہمارے خلاف لیتا ہے اس بھی کر تو ہم ادھر گیٹ کے سامنے اس لیے لگا لیں گے سر مبالک زیب اور انگزیب کچھی کی آج بزرعظم شباز شیف سے ملقات ہوئی ہے اس سوالے سے کیا کہیں گے دونوں آپ کے لقین تھے جی دیکھیں پہلی بات یہ کہ انگزیب کچھی آج پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور اگر آپ اس کی شکل دیکھیں جس طریقے سے وہ امان میں بیٹھا ہوا تھا اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو تو یہ بہتر ہوتا کہ وہ ادھر سے ریزائن کر کے عزت کے ساتھ چلی جاتے ساری آپ کی اور حتہ طرح صاحب کی حتہ پائی ہوئی کس وجہ سے سر غالیاں دے رہا تھا وہ یہ بتائیں آپ نے بھی جنرل باجوہ کو بارہ منٹ میں ایکسٹرنشن دیتی آج تو بارہ سیکنڈ میں کم پہ گیا